بھائی اسلام علیکم آپ کا یہ میں نے پڑھا اور آپ کو بڑا دلچسپ اور پلسپ ابھی آپ کو میں ایک معاملہ بتاتا ہوں میرے نانا جان حکیم صدیق نابا میں ہوتے تھے اچھا دادی اممہ ہماری جو دادی اممہ ہے میاں صاحب رشید صاحب کی جو والدہ ان کے جو والد تھے ٹوپی والے حکیم کہلاتے تھے اور وہ مہاراجہ کے شاہی طبیب تھے اچھا اس میں آپ نے سانچنا کی جو پتیوں کی بات کی ہے اب ڈرائی فروٹ میں ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے گردے ختم بھی ہو جائیں تو ان کو ری بلٹ کرنے کے لیے یہ پستہ جو ہے سادہ پستہ بغیر نمک لیے ہوئے یہ پانچ سات دانے صبح پانچ سات دانے شام پانچ سات دانے آپ رات کو لی لیجئے کھا لیجئے آپ کا دنوں میں وہ سائز جو ہے گردے کا ہونا چاہیے اللہ پاک ری بلٹ کر دیتے ہیں اور اس کا میں خود بھی شکار ہوا دوزار آٹھ میں میرے گردے بلیٹ کر گئے تھے اور ایک گردہ ایٹی فائی پرسنٹ آف ہو گیا تھا اور ایک گردہ جو تھا لیفٹ سائیڈ والا وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ختم ہو گیا تھا میرے ڈیلائسز ڈکلیر ہو گئے تھے اور کیا ہوا کہ سعید جعفری جو نیرولیجسٹ ہیں جنہ کے ان کے پاس میں گیا وہ میں ہائیڈر نفوسز گریٹ فور کے اوپر آ گیا تھا انہوں نے کیتھرائز کیا مجھے اپامننٹ کیتھر لگا کر رکھا اور اس کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوا جیرولیجی بارٹ کے اندر تو اس جیرولیجسٹ نے جو بھی کام کرنا تھا عدویہ دینی تھی وہ انہوں نے دین لیکن میں نے اپنے خاندان کے اس نسخے کو جو حکیم صاحب کے پاس بھی تھا سوئی والوں کے پاس اور یہ کنفرمڈ میں نے جب پانچ سات دانے شب صبح اور پانچ سات دانے دوپہر پانچ سات دانے شام کو کھانے شروع کیے تو ایک پندرہ دن کے بعد میرا الٹرساؤنٹ ہوا گردوں کا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ آپ کے گردے جو ہیں یہ تو ان کی پروڈکشن شروع ہو چکی ہے اور یہ تو میں حیران ہوں کہ پرانا آپ کا الٹرساؤنٹ اور اس میں بڑا زمینہ آسمان کا فرق پیدا ہو گئے ہیں آپ کو تو ڈلائسز کی ضرورت نہیں ہوگی اور ایک مہینے میں میرے گردے اپنی اصل حالت پہ آ گئے تھے یہ بھائی میرے ساتھ ہوا ہے میرا کرٹینن جو تھا وہ سیون کے اوپر آ چکا تھا اور اس وقت میرا کرٹینن جو ہے کیونکہ اس کی رینج ہے زریعہ پوائنٹ فائیو سے لے کر ون پوائنٹ فائیو تک میں بائیس سال سے ڈیابیٹک ہوں میرا اس وقت کرٹینن جو ہے ون پوائنٹ سکس ہے اب میں نے پشتے دونوں کروایا تو میں نے کہو اکی یہ اب میں دوبارہ سے پستہ کھانا شروع کروں گا تو بھائی یہ ہمارے خاندان کا آزمودہ نسخہ ہے کہ گردے فیل ہو چکے ہوں سارے معاملات خراب ہو چکے ہوں تو پستہ کھانا شروع کر دیں صبح دوپہ شام اللہ پاک کرم فرما دیں گے یہ بڑے حکیم صاحب کا بھی نسخہ ہے اور بڑے حکیم صاحب کے جو والد تھے ٹوپی والے حکیم ہماری دادی امہ کے والد اور پیدر سے میرے نانا حکیم صدیق شدھے تو یہ ان کا خاندانی نسخہ ہے بہت شکریہ بھائی اللہ حافظ